اسلام علیکم میں ہوئے سمسدی کی جو کہ ویلکم ہوت کرتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل دی بولڈ ویجن کلپ ٹوٹوریل میں آپ سب لوگ کہا اسٹوڈنٹ آج کے اس ٹوپک میں ہمارے مائکروسپ ایکسل میں ایک سٹینڈرڈ ڈیٹا ہے ہمارے پاس جو کہ ہم یوز کریں گے ایم ایس ایکسس ڈیٹا بیس کے اتھر ایم ایس ایکسس کیا ہے ایم ایس ایکسس ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیٹا بیس جہاں پہ ہم اپنی ویلیو کیا کروا رہے ہوتے ہیں یہ سٹور کروا رہے ہوتے ہیں ہم اپنے ایم ایس ایکسس مٹ ڈیٹا وہاں سے ڈیٹا اٹھا کر پائیں گے کہاں پہ ایکسل کے اندر ایم ایس ایکسس کی فائل میں ایکسس ہے کہ ایکس ایکسس سٹورڈ ڈیٹا ان اوٹس وارمون فرمیٹ بیس اور ایس ایکسس جب ڈیٹا بیس انجن ایم ایس ایکسل کو ہم ڈیٹا بیس انجن بھی کہتے ہیں تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک اور سبسکرائب کریں اور یاد رہے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیپکیشن آپ کو بہت سانی مل جائے لیٹس اسٹارٹ ویڈیو یہاں پر ہم نے مس ایکسل اوپن کر لیا ہے مس ایکسل کے ہم کہاں پر جائیں گے ڈیٹا ٹیپ کے اندر ہم ڈیٹا ٹیپ کے اندر انڈر ہوئے ڈیٹا ٹیپ پر کلک کریں گے اس کے بعد ہم آپ پر نظر آ رہا ہو گا ہے آپ پر فروم ایکسس فروم ویڈ فروم ٹیکس اب یہ تینوں چیزیں کیا ہیں ہم آپ پر ایکسٹرنل چیزیں ہم آپ پر ابھی کیا ہیں فروم ٹیکس اگر مجھے کوئی ٹیکس کوئی ٹیکس کی فائل یا ایکسٹرنل چیزیں کی فائل کو اپنے ایکسل کے اندر اوپن کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے فروم ٹیکس پر کلک کریں گے اب جہاں پر دیکھ لیں گے کوئی سی فائل ہے ہمارے پاس ٹیکس کی ایری ٹیکس کی کلک کریں گے اور کیا کروا دیں گے ایمپورٹ جیسے ایمپورٹ کروں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیکس کریں گے اگین نیکس دین فینش تو میرے پاس یہاں پر جتنا بھی میرے پاس ڈیٹا ہوگا ڈوٹ ٹیکس کی فائل پہ وہ تمام کو تمام ڈیٹا میرے پاس ایکسل پہ اوپن ہو جائے گا اس طرح آپ کوئی بھی فائل کو ایکسل کی فائل پہ اوپن کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس آتے ہیں فروم ویب اگر کوئی ویب سائٹ سے ریلیٹیڈ آپ نے کوئی چیزیں آپ نے اپنے ایکسل پہ اوپن کروانی ہے کوئی ٹیکس وغیرہ تو آپ یہاں پہ فروم ویب کے ذریعے بھی آپ کروا سکتے ہیں اصل چیز ہمارے پاس کیا فروم ایکسس کی کوئی ایکسس ہمارے ڈیٹا بیس وہاں پہ ایکسس موجود ہو اور ہم یہاں پر ایکسل پہ لانا چاہیں تو ہم کیسے لانا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ایکسس اوپن کرلیں گے ایکسس میں کلک کر رہا ہے تو آپ پہ پاس آرہا ہوگا ہے آپ پہ مرنے تو آپ سرچ کرلیں گے ایکسس تو آپ کو سامنے ایکسس اس طرح کا نظر آئے گا میں اس پہ کیا کر رہا ہوں کہ کلک جیسے میں نے کلک کر رہا ہے تو وہ میرے پاس آگیا اس طرح کی انٹر فیس اس طرح کا آگیا ہمارے پاس ہم کیا یوز کریں گے بلینگ ڈیکسٹوپ ڈیٹا بیس کلک کر دیں گے کلک کر رہا ہے تو میں آپ پہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا فائل کا نام کیا ہے ابھی میرے فرس فائل کا نام ڈیٹا بیس ون ہے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں کہا پہ سیب ہوگا ہے سی یوزر پی سی ڈڈا کوئند باری ڈیفالٹ یہاں پر جا کر سیب ہوگا اگر آپ نے لوکیشن چینج کرنے ہو تو آپ لوکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں کیا کر دیں گے ہم جا کر کریٹ جیسے میں کریٹ کریٹ پر کلک کریا تو آپ کے سامنے اس طرح کا بھی نظر آ گیا اب یہاں پہ آ رہا ہے آئیٹی اور یہاں پہ آ رہا ہے کلک کیو ایڈ اب یہاں پہ بولا ہے ایڈ کرنا تو میں کہا پہ جاؤں گا سب سے پہلے آپ تیبل پر جائیں گے تیبل پہ آپ رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد اپن کر دیں گے دیزائن بیو پر کلک کر دیں گے اب جیسے دیزائن بیو پر کلک کر رہا تو آپ کے سامنے آ جائے گا تیبل نم نم تیبل آ رہا ہے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ پہ تیبل کا نام تیبل نم ہم یا آپ کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں تو میں نے کیا کر دیا تیبل ون ہی ہے اور دین اوکے اب یہاں پر آ جاتے ہیں فیلڈ نم فیلڈ نم آ رہے ہیں آپ پہ آئیٹی بایر دیفالل ہر کوئی نہ کوئی تیبل کی کوئی نہ کوئی ریکارڈ کی ہمارے پاس آئیٹی چل رہی ہوتی ہے بایر دیفالل چل رہی ہوتی ہے انکریمنٹ بھی آرٹو ہو رہا ہوتا ہے جیسے میں آپ پہ آئیٹ اوپن کیا تو آئیٹی بایر دیفالل آ رہی ہے ہاں پہ اس کے بعد ہر چیز کو کوئی نہ کوئی دیٹا ٹائپ ہوتی ہے ہمارے پاس نیم کی الگ ہوتی ہے آئیٹی کی الگ ہوتی ہے ایڈرس کی الگ ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے تو ہمیں یہاں پہ آئیٹی کی ڈیٹا ٹائپ کیا آ رہی ہے آٹو نمبر مطلب آٹو انکریمنٹ ہوتا رہے گا اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے تو آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں short text long text number data time currency number تمام چیز آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں اسی کے لحاظ سے نیکس آتے ہیں ہم اپنے یہاں پہ name بناتے ہیں name name پہ آ کے یہاں پہ کلک کریں گے تو مرے پاس کیا آ جائے گا short text کیونکہ text ہم آتا ہے خود بخود ہمیں وائیڈ فار لے لیا یہاں پہ لے لیتے ہیں address address لینے کے بعد یہاں کلک کر رہا تو یہاں پہ آجین آ رہا ہے short text لیکن مجھے یہاں پہ change کرنا ہے کبھی کبھی ہمارے پاس لینڈی بھی ہوتا ہے تو ہم کیا کر دیں گے اس کو یہاں پہ کلک کر کے long text اپنی مرزی سے کوئی بھی data type پروائیٹ کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آ گیا ہے فرزمپل ہم نے یہاں پہ لے لیا salary salary ہم یہاں پہ آ گیا ہے salary ہمارے پاس ہوتی ہے number پہ تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں number ہمارے پاس دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم آ گئے یہاں پہ 100 text آ رہا ہے تو یہاں پہ date ہمارے پاس formatting ہے یہاں رہی ہے date time کی data ڈیٹا ٹائیب آ رہی ہے تو کلک کر دیں ہمارے پاس کیا ہو گئی date time mention ہو گئی ہے اب جب ہم یہ date table create کر لیں گے اس کے اندر اب اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے value put کرنی ہے value put کرنے کے لئے ہم کہاں جائیں گے again table پہ right click کریں گے right click کرنے کے بعد کیا کر دیں گے open جیسی میں نے اس پہ open پہ click کرا تو میرے پاس جو میں نے field رکھی ہیں وہ تمام تمام میرے پاس یہاں پہ آ چکی ہیں name address salary date اب یہاں پہ کیا کروں گا one by one مجھے data fill کرنا employee کا جو بھی student employee ان کا تمام data fill کرنا پہ address دیا again salary دینا پہ new number دینا to salary صورت نم دیں گے next next آگے tab tab keyboard کی ہے tab tab press کرتے آئیں گے یہاں پہ آپ move ہوتے آئیں گے date کے لئے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں whiteboard format آئی ہے کوئی date put کر سکتے ہیں مرزی again enter tab press کیا آپ دیکھ سکتے ہیں id کیا آچکی ون آچکی ہے میں ڈی پروائی نہیں کی تو آئٹو کیا آگے 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 آتے ہیں یہاں پہ put کر دی value date again assign کر دیں گے یہاں پہ کوئی date assign کر دیں گے again یہاں پہ آگے move ہوئے یہاں پہ دے دیں گے again date again date echo last data put کر دیں گے آگے 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 time up dead time pe d or birth use کر سکتے ہیں ہم نے کیا کر دیا dummy data fill کر دیا fill کر دی اس فائل کو close کر لازمی کہ close کنی چھو دیا پہ پی کو پی دی آپ کو کھ پہ czy آگے جس نام پی آ جس نام سے سیف ہوگا وہ فائر ہمارے پاس یہ گئی ڈاکومنٹ کے اندر ہمارے پاس کا ڈیٹا بیس 1 ہم کیا کر لیں گے ڈیٹا بیس 1 کو کلک کر دیں گے کلک کر دیا کلک کر دیا ہم کیا کر دیں گے اس کو اوپن اوپن کریں گے تو مجھ سے موکیشن پوچھے گا کس موکیشن پر آپ نے فیچ کروانا ہے یہاں فیچ کروانا ہے یا اس جگل فیچ کروانا ہے مرضی جیسی میں نے اس کو اوکے کیا جہاں پر میں نے پاس دیٹا تھا ایکسس میں ہم نے بنایا تھا وہ ہم بہت آسانی فیچ کر کے ایم ایس ایکسل پر لے کر آ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آئی ڈی بھی تھی نیم تھا نیم آگیا ایڈرس ہمارے پاس آگیا سیلری بھی آگیا ہمارے پاس اور ڈیٹ بھی آ چکی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس آپ دیکھ سکیں گے ٹیبل تو آیا ہے ہمارے پاس لیکن اس کے ساتھ فارمیٹنگ بھی ہو کر آگیا جاتا ہے آپ یہاں پہ آ کر کوئی بھی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں فار ایزمپل آپ نے سورٹنگ کرنی ہو یا فیلٹر کوئی کو لگانا ہو تو آپ وہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ہمارے پاس ایکسس فیچ کروانے سے مارے پاس کیا ہوا تمام کا تمام جتنا بھی ڈیٹا ایکسس میں ہوگا تمام دیٹا ہمارے پاس ایم ایس ایکسل میں آ جائے گا آپ اس کی کوئی ڈیزائن ہی اگر آ اپنی مرضی سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں کسی بھی ایکسس ایکسس ایکسل میں فیچ کروا سکتے ہیں اپنی ویلیوں کو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اس کے ویڈیو کو لائک اور سبسکراب ضرور کر دیئے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس روپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ